موسیقی 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 بھی گول اور اب آپ بغیر واکنگ کے آپ فوراں جا کے کیا کروگے سو جاؤ گا میں نے کہا آپ کسی دن دھماکے کے ساتھ پھڑ جائیں گے اخبار میں آئے گا کہ خود کچھ دھماکہ ہوا ہے حقیقت میں خود کچھ دھماکہ نہیں ہوا ہوگا آپ کے پھٹنے کی آواز ہوگی وہ بی پی ہائی ہوا ہے شگر ابھی بس شگر کی بیماری ابھی انتظار کر رہی ہے کہ کب حملہ کروں میں اور رات کو ڈیڑھ بجے کھانا کھا کے وہ بھی مرغو مسلم اس وقت تو اگر کھچڑی بھی کھاؤ گے تو حضم نہیں ہوگی بھائی اور کھا کے فوراں سو رہے ہیں پھر اٹھیں گے اپنے نو بجے گیارہ بجے فجر بجر بھی نہیں ہے گیارہ بجے اٹھیں پھر چلے گئے تو یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں رشتہ داروں کو تو اس سے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ جب آپ مریں گے تو رشتہ دار تھوڑا سا زیادہ رو لیں گے دو آنسو زیادہ بہا لیں گے کہ یار جب بھی دعوت پہ بلایا کبھی انہوں نے انکار بولو بھائی نہیں کیا دن رویں گے اس کے بعد کہیں گے بھائی مرنا تو سب نہیں ہے مرنا تو سب نہیں تو جب تک آپ پبلک کو ناراض نہیں کرو گے نہ آپ دین پہ چل سکتے ہو نہ دنیا پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پبلک کو ناراض کرنا سواب ہے بعض چیزوں میں آپ کو مضبوطی دکھانی پڑے گی پبلک کے حساب سے نہ چلیں اپنے آپ کے حساب سے پبلک کو چلائیں سمجھ میں بات تو سب کے لیے کر رہا ہوں میں صرف اپنے لیے نہیں آج بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں ہر دوتھرے دن کسی ولیمے میں جا رہے ہیں سیزن چلتے ہیں نا بھی عید کے بعد شادیوں کا سیزن تو آج ہماری فلانے کی شادی آج فلانے کی شادی آج فلانے کی شادی آج فلانے کی شادی آج فلانے کی جا رہے ہیں ان کو بھی میں دیکھتا تھا ہر دو دن کے بعد کسی نہ بڑی فیملی تھی ہر دو دن کے بعد کسی نہ کسی کا ولیمہ ہے اور جا رہے ہیں وہ تو پہلی بات تو آپ یہ تیہ کریں کہ قریبی کون ہے اور دور کے بولو بھائی کون ہے بہت قریبی رشتدار ان کا حق زیادہ ہے اس میں تو آپ کو جانا ہی پڑے گا جیسے بھائی کی شادی ہے تو وہاں تو انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا نا اب اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ وہاں کرنا کیا ہے آپ نے کہ رشتداری بھی نہ ٹوٹے اور آپ مرے بھی ٹائم پہ اپنے سمجھ باری ہو مرے بھی ٹائم پہ ویسے تو ہر ایک نے ٹائم پہ ہی مرنا ہے لیکن ہمیں وہ ٹائم تھوڑی معلوم ہے ہم کیوں اس کو جلدی کروائیں تو مرے بھی ٹائم پہ اپنے حساب سے انسان کی جو نیچرل عمر ہے وہ تو اسی سال پچاسی نووے اتنی تو چلا لیتا ہے انسان بڑے آرام سے حکیم سعید صاحب تھے وہ کسی کی دعوت اور ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے اٹھتر سال کی عمر میں دو گھنٹے ٹینیس کھیلتے تھے وہ حکیم محمد سعید شہید کا نام سنائے نا آپ لوگوں نے اٹھتر سیونٹی ایٹ دو سال بعد دسی سال کے ہونے والے تھے اور دو گھنٹے کیا کھیلتے تھے روزانہ اس ایج میں کوئی دانت گرہوا نہیں تھا ایسی بہترین فٹنس یہ جم جا کے نہیں ہوئی تھی یہ خوراک پہ کیا تھا بولو کنٹرول اور ایکسرسائز وغیرہ یہ سب چیزیں اور اتنے کام انہوں نے زندگی میں کیے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ ایک شخص چوبیس گھنٹے میں اتنے سارے کام کیسے نمٹاتا ہے تو بہت قریبی جو رشتہ دار ہیں بہت قریبی بھائی بہن ہو گئے خالہ پھپھی مامو چچا یہ چار قسم کے جو ہے نا یہ کیا ہیں بولو بھائی قریب اسی طرح ساس سسر سسرال میں ساس سسر بس آگے نہیں کہ سسر کے چچا سسر کے مامو ساس کی نندوئی کی بہن یہ لوگ بتاتے ہیں آج ان کی شادی ہے وہ نراز نہ ہو جائیں اب بھائی چھوڑ کے وہ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا بن بلائے مہمان بن کے گیا بیل بجائی میزبان نے پوچھ گھر سے کوئی بندہ نکلا کون اب اس کو بھوگ لگ رہی تھی کھانا کھانا تھا تو رشتہ داری تو بتانی تھی نا تو کہتا ہے کہ میں آپ کے والد کے چچا کے مامو کے خالہ کے بھوپی کے دیور کے جیٹ کے فلانے کا فلانہ ہوں اب وہ کہاں اتنی دور اس کا دماغ اس نے کہا اب رشتہ داری تو نکال لی ہے کھلانا پڑے گا لیکن تھا بڑا ہوشیار گھر میں لے آیا اس کو روٹی رکھی اور پلیٹ میں جو سالن تھا وہ صرف پانی تھا کہتا ہے یہ کیا ہے کہہ رہے یہ مرگی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے صحیح ہے یعنی جتنی گاڑی رشتہ داری ہے تو اتنا گاڑا شوربے بات بلکل صحیح ہے کہ رشتہ داری جوڑنے کا حکوم ہے تو جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس کو جوڑنے کی اتنی ہی زیادہ بولو بھائی تاقید ہے ہم نے پتہ نہیں کیا کہاں کہاں سے وہ فلانے کے دمکانے کے جٹھے ننیال کے فلانے کے بھائی اپنے بہن بھائیوں کی فگر کرو صحیح ہے بہت زیادہ ہو گیا کزن آگے ٹھیک ہے رشتہ ہے جب اچھا سلوک کرو لیکن اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو متاثر ہونے مت دو کام بھی تو کرنے ہے نا ہر وقت دعوتوں میں ہی جاتے رہیں گے تو میں دیکھ رہا ہوں آج فلانے کے دعوت ہے ادھر چلے گئے پھر آج اس کے دعوت پھر آج چلتی رہتی ہیں کھاتی رہتی تو یہ نہیں ہونا چاہیے رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو قریبی لوگ ہیں ان کی ولیمے میں یا ان کی شادی میں تو مجبوراً جانے ہی ہے نا بھئی یہ تو رشتہ داری جوڑنا بھی تو شریعت کا حکم ہے نا اب بھائی کی شادی ہے اور آپ کہو چونکہ میں پرہیز کر رہا ہوں میں تافتان نہیں کھاتا مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر مزید تافتان کھائے تو بم دماغے کے ساتھ پڑھ دیں گے بعض لوگ اتنے گول ہیں اور تافتان کھا رہے ہوتے ہیں مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو ہم کھائیں تو چلو کوئی سمجھ میں بھی آتا ہے آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اصول یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر یعنی آپ ان کو یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے قریبی رشتہ ہے آؤں گا لیکن میں کھانا اپنی مرضی کا کھاتا ہوں مجبوری ہے مجھے حکیم نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک تافتان بھی کھایا تو آپ فورا مر جائیں گے تھوڑا سا توریہ کرنا جائز ہے فورا کا مطلب یعنی پندرہ پیس سال کے بعد یہ بھی فورا نہیں ہے نا بھی جوان آدمی کو پندرہ دیس سال تھوڑا سا گول مل کرنا پڑتا ہے ٹوپی کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کام یہ جائز ٹوپی ہے ایک ٹوپی کرانا وہ ہوتا ہے جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہو نقصان پہنچانے کے لیے ہو ایک ٹوپی کرانا وہ ہوتا ہے جو اپنے جائز حقی وصولی کے لیے ہو یہ والی ٹوپی جائز ہے ہمارے حضرت حج کرنے گئے وہاں کسی نے دعوت کی زبردستی حضرت کو دیر ہو رہی تھی کہیں پہنچنا تھا وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے تو پھر حضرت نے ان کو کہا کہ ہمیں کہیں اور دعوت ہے ایسے کچھ گول مول بات کی حالانکہ وہ کہیں اور دعوت نہیں تھی لیکن اللہ نے ہمیں بلائیا تو وہاں دعوت ہے اللہ بھاجی تو اللہ کے مہمان ہو تو یہ جائز ہے ایسے موقع پہ ورنہ آپ اس کی مثال ایسے دیتا ہوں آپ دیکھو آپ دکان میں جب بیٹھتے ہیں تو بہت سے لوگ آتے ہیں ہزار کا چینج چاہیے کھل چاہیے مانگتے ہیں نا جو دکان والے لوگ ہیں بعض دکان والے چینج نہیں ہوتا مگر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر پانچ ہزار کا چینج میں نے اس کو دے دیا تو کسٹمر کو کیا دوں گا میں اب ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ آپ کے لئے جائز ہے کہ جب کوئی چینج مانگنے آئے تو آپ اس کو یوں کہہ دیں کہ میرے پاس چینج نہیں ہے مطلب ہے کہ آپ کو دینے کے لئے نہیں ہے اتنا چینج نہیں ہے کہ لوگوں میں بھی مانٹنا شروع کر دوں ہاں اگر اتنا چینج ہے تو پھر اس کی مدد کرنی چاہیے بلا وجہ کسی کو انکار کر دینا غلط ہے لیکن اگر اتنا چینج نہیں ہے آپ کو بتا ہے کہ بھئی میں پانچ ہزار کا اس کو دے دوں گا اگر تو اگلا کسٹمر آئے گا تو میں اس کو کیا دوں گا اور سارا دن کسٹمر کی لائن لگی ہوتی ہے تو ایسے موقع پہ آپ ٹوپی کس طرح سے کرائیں گے مجبوری میں بلا مجبوری کے نہیں بات کر رہا مجبوری میں آپ ٹوپی یوں کرائیں گے کہ بھائی میرے پاس چینج نہیں ہے کیا مطلب آپ کو دینے کے لیے دل میں نیت ہوگی آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے اتنا نہیں ہے کہ آپ کو بھی دوں اب اگر ایسی مجبوری میں یہ توریہ یہ جائز نہ ہو تو بہت مسکل میں فس جائے گا انسان صاف بات کرے گا مطلب کسٹمر کوئی صاحب آئے پانچزار کا چینج ہے مگر آپ کو نہیں دے سکتا وہ اتنا نیک شریف نہیں ہے جو بڑے آرام سے چلا جائے آپ کہیں آپ کو نہیں دے سکتا کیون کہ دن بھر کسٹمر نکال بعد آدمے دیکھیں گا دے بھائی وہ کھڑا ہو جائے گا سر پہ دوسرا آئے گا تیسرا آئے گا تو جان چھڑانے کے لئے آپ کیا کہیں گے بھائی چینج نہیں تو یہ ٹوپیاں آپ دعوت میں بھی کرا سکتے ہیں آپ بولیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خطرناک بیماری ہو گئی ہے اگرچہ نہیں ہوئی ابھی لیکن وہ بیماری ظاہر ہونے والی ہے شگر سب کو ہے ہر دوسرے آدمی کو دل کی بیماریاں لاہق ہو رہی ہے موٹاپا ہر دوسرے آدمی کو ہو رہے تو ہر چالیس سال کے بعد سب بیمار بنے ہوئے مجھے بہت خطرناک علامتیں ظاہر ہونا ایسا situation بنا کے پیش کریں اور مجھے کہا ہے حکیم صاحب نے کہ بھائی دعوتوں کا کھانا بولو بھائی نہیں کھانا بولا ہے کہ بس خودکشی کا گناہ ہوگا لگاؤ مسالہ تو وہ پتہ آگے کیا کہہ آبے یہ پریز پریز کچھ نہیں آگے یار تم جب تک لیکن ڈاکٹر و حکیم کے چکر میں پڑے رہو گے تمہارا یہی مسئلے ہیں وہ دیکھو اتنا کھاتا ہے اسے کچھ نہیں ہوا وہ دیکھو اتنا کھاتا ہے تو آپ اس کو بولو وہ دیکھو کھایا تھا مر گیا بچنے والے کم ہیں مرنے والے زیادہ ہیں تو آپ اس کو بولیں کہ میرے ساتھ مجھے پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا لیکن مجھے ساتھ ہو رہے میں جب کھاتا ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کچھ کریں وہ تو آپ کو فطرت خود سمجھا دے گی کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے جائیں ضرور ایسے قریبی رشیداروں کی دعوت میں کیونکہ پھر قطع رحمی یہ بہت بڑا جرم ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ کھانا گھر میں اپنا جو تمیز والا کھانا ہے جو انسانوں کے کھانے کی چیزیں وہ کھائیں اور آپ دعوت میں پھر چلے جائیں اور ایک طریقہ جو مجھے بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا ہے کہ بہت زیادہ اسرار کریں تو چھوٹا سا نیوالا بنایا میں اسے کرتا ہوں دعوت میں اتنا سا نیوالا بنایا یوں کر کے ہلکا سا ڈبو کے آدھا گھنٹہ اسی کو چباتے رہے وہ سمجھتا ہے اور دو آدمی ایک پلیٹ میں شریک ہو جائیں جار تم بھی میرے ساتھ آجاؤ تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ آپ نے کتنا کھائے اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ میں کھا کے آیا ہوں ان کو بتائیں کہ بہت سا بھوگ لگی ہوئی ہے اس طرح سے ٹوپیاں کرائیں گے تو انشاءاللہ ہسی خوشی زندگی گزر جائے گی اور برنہ بڑا مسئلہ ہے بھائی آپ پبلک کو خوش کرنے میں لگے رہے کسی نہ دین کے کسی کام کا رہتا ہے نہ دنیا کے کسی